نمشکار آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم پربھات کبر پرائیم ڈیزنس میں ہوں پردیشتہ ہائی دیشتنی ہمیں مہدائی پڑھ رہی ہے عام آدمی کے پہنچے چیزیں دون رہے لگی ایسے فیسٹیپ سی دن میں عام لوگوں کے لیے سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے کہ وہ خرچ کا حضاب کیسے رکھیں کیسے بجٹ بنائیں اور اسی میں سے کچھ پیسے کی بجٹ بھی کریں اس مدد پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جانب آنے ایکسپرڈ شیو پوچھن سنگھ شیو چی آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم میں آپ کا بھی سواگت ہے پیدیش جی اور اللہ خلق کی سیم کا بھی میں ٹکی آدھا کروں گا شیو چیو چی فیسٹیپ سیزن آ گیا ہے اور مہگائی پڑھ رہی ہے ایسے میں بجٹ نہ بھگنے اس کے لیے کیا اپائے کریں دیکھیں تو ہاری سیزن کو ہر سال آنی اور ہر سال آپ کو خرچ کرنا ہی ہے جاہی رب جب اس چیز کو آپ جان رہے ہیں تو جاہیر سی بات ہے آپ کو پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی پڑے کہ ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے تو جب یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ مجھے پریوار کو کپڑے کھڑنے ہیں میری پریوار کو مٹھائیاں دینی ہیں اور اس میں اور رنگائیں کتائیں گھر کی کرنی ہے تو جاہیر سی بات ہے کہ آپ کا بجٹ تو بڑھتا ہی ہے لیکن آپ کا بجٹ جب بڑھتا ہے تو آپ جاہیر سی بات اس کی پلاننگ تو کریں گے اگر بداؤٹ پلاننگ کریں گے تو جاہیر سی بات ہے آپ کا جو خرچ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس کے لیے آپ جو ویڈین کلاس لوگ ہیں جاہیر جو بیٹنس کرنے والے لوگ ہیں انہیں الگ سے اس کی ایک یوجنا بنا کر فنڈ دیار کرنا چاہیے کہ بھائی اس سے آتیواری سیجد ہوئے مجھے تیسے جار پچاس جار ایک لاکھ رو پر خرچ ہو نہیں ہے اس کو ہم کیسے مینج کریں تو بجٹ کے جریے اور بہت ساری چیزیں ہیں بکلپ ہیں جس کے جریے وہ کر کے اس سے آسانی سے اپنا جو تیوار ہے وہ خسی خسی مناس ہے بینا اگر آپ اچانک چیزوں کو اگر اپنے مدلی بجٹ کو اس میں جوڑے گے تو آپ کا بجٹ بھاگ جائے اور آنے کے محلومت کبھی کبھی تو کرج کی نوبت بھی آتی ہے لوگ کرج بھی لیتے ہیں تو وہ پھر وہ مشکل وارا سمائل ہو جاتا ہے کسی بھی فاریوار کے لئے اس کے لئے یوجنا تو بنانے ہی چاہیے آپ نے کرج کی بات کی میڈل کلاس کے لئے سب سے بڑی سمسے ہی ہوتی ہے ہرچ کو لے کرج اس لیہاتے اب کیا سجھاؤ دیں گے دیکھیں میڈل کلاس نوکری پیسے والے جارتاں لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹا موٹا بیلدس ہوتا ہے تو ان کا انکم بھی ہے وہ تھی رہا ہے تو انہیں یہ چیزیں دیماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایسا کیا کیا جائے کہ تیوہر کے سیجن میں یا پھر کسی اور یوجنا پر خرچ کرنے کے لئے ان کے سامنے بجت کے بہت سارے آپشن موجود ہیں بہت سارے لوگ ہیں کی رہ گئی بھی بھی پیسے ڈالتے ہیں بہت سارے نکل پر ہیں تو انہیں ایک یوجنا کے تحت نویز سال بھرک میں کرنا چاہیے سارٹم فرد آنا چاہیے تو انہیں یہ چیزوں کی دلکت نہیں ہوگی انہیں اچانک برڈن نہیں آنے والے تو اس برڈن سے مکتی کے لئے نیویس ایک اچھا وکلپ ہے جو سارٹم میں نیویس آپ کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے سلاکات آپ اپنی مدد لے سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں پیسا ڈاما چاہیے کہ جس سے ہم آنے والے جو بجٹ ہیلس کو ہم مقابلہ کر سکیں آنے والے سی جن میں جو دیوہار ہیں یہ بہت سارے چیز ہیں اب اسے دھن تیرس مال لے جائے گا تو دھن تیرس ہو جائے سا ہمارا ایک پرمترہ کی مطابق میں کچھ نہ کچھ نہیں چیزیں لوگ خریدتے ہیں تو جب پھر بیمار میں یہ چیزیں ہیں کہ ہاں یہ چیز تو ہر سال ہونے ہی ہیں تو لاجبی ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں گے کچھ ایسا بجٹ کی ہو جنا بنائیں گے مہنگائی کے اس دور پر عام ضرورت کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو اس کی پورتی کر پانا ہی مشکل ہے ایسے میں لوگوں کے پہلے کے مقابلے اب پیسے نہیں بچے ہیں پیسے میں عام ناگلی بجٹ کیسے کرے گا دیکھیں اب ایک چیز تو بات ہے مہنگائی تو بڑھ رہی ہے مہنگائی جو پچھلے دو تین سال پہلے تھی آج اس کے مقابلے کرونا کے بعد تو مہنگائی بڑھی ہے اس میں کوئی آپ اسے نکار نہیں سکتے تو آپ کو دیکھیں اگر آپ کی انکم وہی کے وہی ہے تو جاہل سی بات ہے کچھ نہ کچھ کا کمپرمائیز کرنا پڑے گا تو آپ جو فالتی خرچہ ہیں اسے تو کنٹرول کرنا ہی پڑے گا کہ جو چیزیں آپ پہلے کرتے تھے اگر آپ کا انکم وہی ہے اگر آپ کی انکم بڑھ گئی تب تو کوئی دککت نہیں تو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا اور بہت سارے وکالوں پر آنے پڑے گے جو پہلے آپ کرتے تھے اسے نہیں کرنا پڑے گا کچھ بجت پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ جس سے ہم اپنی مہنگائی کو یہ کر رہے گا تو بہت سارے چیزوں ہیں جو پہلے آپ کرتے تھے کہاں آپ کا خرچ زیادہ ہو جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا سب سے جیدو نہیں کیونکہ مہنگائی ایسی کیل ہے کہ وہ تو ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ سمائے کے ساتھ تو انفلیشن تو بڑھتا ہے تو اس پر دھیان دینے کی جانتا ہے ہر ایک وقتی خود جانتا ہے کہ ہم کہاں پہ زیادہ خرچ کرنا ہے کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا جیسے ہمارے لیجئے پالتو کا بیجلی بھی آپ بیجلی پانکے چلا رہے ہیں تو اسے کنٹرول کریں جو بھی ہمارا آتا ہے اسے ہم کس طرح کنٹرول کریں کہ ہمارا بیجلی کا بھی جاتا نہ ہے تو ان چیزوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر آپ کوئی بھی دھیان دیں گے تو آپ خوب دیکھیں گے کہ آپ کا جو بجلی بجلی بھی کنٹرول رہے گا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اور لوگوں کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ خرچ ہے کتنا بڑھ رہا ہے آج کل خریداری کا سیجن ہے ایسے میں بجلی بجلی بھی کنٹرول کیا سکتے کریں دیکھیں خریداری کا سیجن ہے تو آپ دیکھیں دکان میں پہلے کیا تھا کہ لوگ دکان میں ہی جا کے سمال خریدتے تھے پہلے کوئی آن لائن چیزیں نہیں ہوا کرتے تھے لیکن پچھلے آپ دیکھیں آٹھ دس سالوں میں آن لائن چیزیں اتنی سستی ہو گئی کہ لوگ دکان نہیں آن لائن ہی چیزیں مگا لیتے ہیں اور آپ دیکھیں بڑے بڑی جو ویب سائٹ ہے جو آن لائن ویب سائٹ کا جو ویب سائٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی تیوہاری سیجن میں بہترین موقع ہوتا ہے آپ کو کپڑے خرید نہیں ہے آپ کو موبائل خرید نہیں ہے آپ کو ٹی وی خرید نہیں ہے آپ کو واسنگ مسین کرنی ہے تو آپ کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیوہاری سیجن میں جو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ بہت سارے اوپرس نکالتی ہیں آن لائن تو یہ اچھا بھی کھو کرتا ہے اور دوسری چیزیں یہ بھی دیکھنے بھی جو رہا تھا کہ آپ کو جہاں لگتا ہے کہ چیزیں سستا لگ رہے ہیں اور اچھی قوالیٹی کی چیزیں مل رہی ہیں تو آپ کو وہاں جانا چاہیے تو ایسا کر کے خود ہی آپ کو ججمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پیسے اپنے پیسے کو بجت کر کے ہم چیزوں کو خرید سکتے ہیں آن لائن تو ایک بیس ٹوکل ہے آپ دیکھئے ابھی تو دس آرہ میں بہت سارے فنسٹیگ سیلز لگے ہوئے ہیں کدی پا والی میں آئیں گے تو ان موقعوں کو آپ اپنے بجت بنا کر کے پیسے کو بجت کر کے اس سمایہ آپ کو کیوں کر سکتے ہیں تو جاہیسی بات ہے آپ کا بجٹ جو ہے وہ کنٹرول رہے گا اب جو چیزیں زیادہ پیسے میں کھلنا چاہے ہیں وہ کم پیسے میں آپ کے ہو جائے گی تو آپ کو اسو ریسرچ کرتے رہنا پڑے گا کہ چیزیں کہاں سستہ مل رہی ہیں تو کون سی چیزیں میرے لئے واجب ہیں تب یہ تیاری کرنے پڑے گی تیوہار کے سکر میں کیسے تیاری کی جائے گی گھر سے زیادہ نہیں ہو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ گنٹرول کرنی چاہیے تو کیسے گنٹرول کریں کہاں سے خریداری کریں تو کل ملاقہ تیوہار میں کیسے تیاری کی جائے کہ کھرچ جارہ نہ ہو دیکھیں اب ایک چیز ہے کہ جو کھرچ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا منذلی بجٹ ہو رہی ہے تو جاہل سی بات ہے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گا میں پہلے بھی کہا تھا تو پلاننگ کرنی ہے میں پہلے پیسہ لگانا چاہیے سوٹ ٹرم بھی جو ہوتے ہیں اس میں پیسہ ایک سال بھی لے رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو اگر منذلی آپ کو اس میں جمع کرتے ہیں یا ایک موس جمع کرتے ہیں تو جاہل سی بات ہے آپ جو پیسہ ڈالیں گا ایک سال کے بعد وہ بڑھ کے ہی پیسہ آپ کو ملے گا تو ایسے مال دے ہیں میچول فنڈس مال لیے آپ لے میچول فنڈس آپ جیسے ایپی موچول فنڈ ہوتے ہیں یا میچول فنڈ ہوتے ہیں اس میں سائی پی کرتے ہیں تو آپ کا ایک فنڈ تیار ہو جاتا ہے بہت سارے گورنمنٹ ٹریجری بھی ہوتے ہیں جہاں پر پیسہ داتے ہیں وہ سب کیا ہوتا ہے کہ ایک سال چھ مہنا سات مہنا کا وجہ بنا کرے آپ اسے فنڈرول کر سکتے ہیں بہت سارے آف سنڈس اور مکلپ ہیں لوگ اس کو اگر دھیان دیا پہنے سے لوگ کیا جائے تو آپ کو دکتیں نہیں آپ کے نجاز میں شورٹ ٹرم انویسمنٹ کے کیا کیا مکلپ ہیں دیکھیں شورٹ ٹرم انویسمنٹ تو بہت سارے مکلپ ہیں جس میں سے آپ تو ایک پوپلر سیڈن اکاونٹ جو ہے بہت سارے بینکس میں سیڈن اکاونٹ کو اچھے ریٹن دیتے ہیں سیڈن اکاونٹ میں آپ ہوں کو آسانی سے چار پاس بھی تو پالی پاہ چھے بھی ریٹن دیتے ہیں تو وہاں پر گئی آپ سیڈن اکاونٹ میں پیسہ رکھ سکتے ہیں ریکنگ کی پیسہ بھی پوپلر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں لیا سال کمے اس میں کیا ہے کہ آپ کبھی بھی پیسہ نکال سکتے ہیں ایک سال کا مالی جات Marie لیکویڈ موچول فنڈس دیکھ لیجئے لیکویڈ موچول فنڈس کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا جو رکھا ہے وہ تھوڑا کم رسک ہی رہتا ہے وہاں پر بھی سال مرد چھے مہنے میں پیسہ جما کر کے نہیں دال سکتے ہیں یہ سب کبھی بھی پیسہ آپ نہیں دال سکتے ہیں بہت سارے کورپریٹ بانڈس ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے چھے ٹک ملتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ کے اس میں پیسہ دال سکتے ہیں پوسٹ آفیس کا ٹائم میں دیکھوڈیٹ ہے اس میں پیسہ دال سکتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں کرتے ہیں اس میں سائی کی کرتے ہیں سالوار کے لئے پیسہ دلیے کرتے ہیں تو آپسنس بہت سارے ہیں اور ان آپسنوں پر آپ پیلاس کریں تو آپ کو جدور ملے گا آپ نے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ یہ سال میں پیسہ نہیں ملتا یہ ملتا ہے پیسہ ہم انٹریس ملتا ہے لیکن ملتا ہے تو اس کے جانئے آپ کر سکتے ہیں اور موچول فنڈز میں تو آپ جانے ہی رہے ڈیوٹس فنڈز فنڈ بہت اچھے ہیں منی مارکٹ جو فنڈز ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا بہتر بکلپ لوگ بہت سکتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دشارہ دھتیرہ دیوالی میں لوگ نمیش کے شروعات کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ شب شروعات کرتی ہے آپ ہی سلے سے دیکھتے ہیں جی بلکل دیکھئے دیوالی دسارہ اور دھتیرس بہترہ میں لوگ سروعات کرتے ہیں یہ ہماری پرپرہ ہے مانیتہ ہے کی جو کی سروعات کرتے ہیں تو ہاں نیویس کی سروعات آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں مجھے ریکلنگ میں ہی پیسہ ڈالنا ہے تو ریکلنگ ہی سروعات کر سکتے ہیں کوئی اگر چاہتے ہیں کہ ہاں ہمیں سٹاک مارکٹ میں پیسہ ڈالنا چاہیے مجھول فرن پر پیسہ ڈالنا چاہیے تو آپ اپنے بیتیے سلہکال سے بہت لے کے مجھول فرن پر پیسہ ڈال سکتے ہیں مجھول فرن میں تو اچھے ریٹرن دیئے ہیں لمبے سمیل میں تو کوئی جیسے مانیتہ کوئی اپنی گھر گھر کرنے تو لوگ اس کے لئے بھی نیویس کرتے ہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کچھ لوگ مجھول فرن میں ڈالتے ہیں ڈال خریدتے ہیں یمین خریدتے ہیں تو بہت سالے آپ فرن کے نیویس کے مکل موجود جو آپ اچھا لگی جو آپ کی بیتیے سراغ گار آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا فن بنانا ہے اتنا پائسہ مجھے انڈالنا چاہیے پر مند یا ایک موس تو دیکھیں بچت یوجنا کے تحت تو آپ بڑا فن بنائی سکتے ہیں اب یہ آپ رسک کتنا لینا چاہتے ہیں اگر آپ رسک کم ہے تو جہاں پہ آپ رسک زیادہ ہے تو جاہید ملے گا کم رسک لیں گا کم ریٹن ملے گا آپ اپس بہت ہے آپ اپس نرنک کرنا پڑے کتنا پائسہ آپ چاہیے اور کیا ہماری جرورتے ہیں خوش کے لیے اس کے مطابق آپ کو نیویش کرنا پڑے گا دیکھئے بجٹ تو آپ کا سیجن تیواری سیجن تو ہر سالہ میں خرش تو کم ہو گا نہیں آپ جو دو تین سال پہلے خرش کرتے جاہید بات ہے مہنگائی کی زیادہ خرش کرنا پڑے گا تو آپ کو پہلے ہی دھانا پڑے گا آپ تیاری تو پہلے ہی کرنی پڑے گا آپ یہ نہیں کرتے ہیں آپ کا بجٹ گڑ بڑائے گا اور آپ دوسرے جگہوں سے پیسے کی تلاس کریں کی جو آپ کا بجٹ ہو تو خرش کرنی کرنی ہے آپ پیسے مہنگائیں گے آپ چاہیں گے کہ ہمارا ممدلگ ہو اور پہلے سے کرنی پڑے اور اس کے لئے بہتر لگے گو آپ کریں تاکہ کچھ پیسے آپ بنیں اور خرش کر سکیں آپ کے روزار کون سا بہتر ہوگا دیکھ اگر آپ تھوڑا سا مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں سٹاک مارکٹ میں نیویش کرنا چاہتے تو مجھ ایک بہتر لکھ خاص سا 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 پلان بی ہوتا ہے اس میں نیویز کرتے ہیں بجار کی اتا چڑھا سے کوئی واسطہ زیادہ نہیں رہتے ہیں اللہ کرن میں اچھے ریٹرن دیا ہیں اور جو بکل ہمارے ساتھ بینک افیج پوش 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 ان کے ریٹرن دیا لیکن پھر بھی آپ اپنے بیتی سا لگ سا مدد دے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میری مجھے مجھے اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے کوئی ہی لوگ نیویز کرنا چاہتے ہیں اور اس نے بہترین ریٹرن دیا مجھے مجھے لوگ آتے ہیں جو بیچر میں عیش کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ریکری کے طور بھی کرتے ہیں لیکن چھوٹی سا ہوتی میں کس میں عیش کرنا جانا بیتے رہے گا یا ریکری کے طور پر دیکھ ریکری میں کیا ہے کی آپ کا جو انٹریس ریٹ ہے وہ فکس ہے آپ کا پیسہ کم بیسی نہیں ہونے والا جی اپنی بیس کریں میں پیسہ اسی مطابق ملے گا مجھے پنس کے آدم مارکی پر ریٹرن ریٹرن جیسے مان لیجیے تھوڑا سا ریسکی رہتا ہے لیکن اس میں کوئی سیوریٹی نہیں رہتی اس کا پلکشویسن تو آپ اپنا دیکھ لیجیے لیکن یہ بھی بات ہے اگر جیسے ریٹرن آیا تو آپ ریٹرن ریٹرن ملے گا تو یہ آپ ریسک پر اگر آپ چاہتے کہ مجھے ایک ملک پیسہ ملے تو ریٹرن جیسے بہتر اگر آپ یہ چاہتے کہ ہمیں جیسے پیسے سکتے ہیں بہت سارا جو جو کرتے ہیں وہ آم بھی جا سکتے ہیں اس میں آپ کو ترس کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے ہے کہ آج ہمارے خاص کاریکٹر میں اتنا ہی تیشت نے کے تمام قبروں کے لیے بنے رہے پراباد کبر ڈاٹ کام کے سارے پراباد کبر ڈاٹ کام مشوا سوہی رفتار نئے